آج میں بنا رہی ہوں بریڈ پوکورا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کتنا اچھا گولڈن کلر اور کرسپی بنا ہے بریڈ پوکورا تو چلیے اس کو ہم بناتے ہیں سب سے پہلے ہم پین لیں گے اس میں ہم تیل ڈالیں گے تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں جیرہ اور ہین ڈال دیں گے اچھے سے پکا لیں گے اس کے حال پھر اس میں کٹاوہ لیسن ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے ساتے کر لیں گے اسی کے ساتھ ہم کٹاوہ پیاج کٹاوہ مرچی ڈال کے اچھے سے اس کو بھی ساتے کر لیں گے پھر اس میں نمک ہلدی پورڈر گرم مسالہ دھنیا پورڈر مرچی پورڈر چارٹ مسالہ آمچرو پورڈر سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ابلے ہوئے آلو کو کرس کر کے ڈال دیں گے سب کو اچھے سے ملا لیں گے مسالے میں آلو اچھے سے مسالے میں مل جائے گا تب اس میں ہم لاس میں میگی میجک مسالہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں دھنیاں ڈال دیں گے اور سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ آلو مسالہ ہمارا تیار ہے اب چلتے ہیں ہم بیٹر بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک کٹوری لیں گے اس میں ہم بیسن ڈال لیں گے پھر اس میں ہم اجوائن ڈال لیں گے حلدی نمک ڈال کر اچھے سے سب کو مکس کر لیں گے آپ چاہئے تو اس میں تھوڑا سا سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک اس کا لمس فرید تھک بیٹر بنا لیں گے اس میں ایک بھی گھٹنیاں نہیں ہونی چاہیے اور تھوڑا سا اس کا بیٹر تھک ہوتا ہے تاکہ اچھے سے بریڈ میں کوٹ ہو جائے تو اچھے سے اس کو گھول بنا کے ہم اس کو سائٹ کر لیتے ہیں اب چلتے ہیں ہم بریڈ سلائس لے لیتے ہیں ایک سائٹ میں نے ہری چٹنی لگا دیئے ہری چٹنی کے ریسپی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں پھر ایک سلائس پہ میں نے ٹیمیٹو کیچپ لگا لیا آپ اپنے حساب سے دونوں سائٹ کیچپ یا دونوں سائٹ ہری چٹنی لگا سکتے ہیں پھر ایک سلائس پہ میں نے آلو مسارہ ڈال دیا پھر اس کو میں نے اچھے سے بھر بھر کے لگا لیا ہے کیونکہ مارکٹ میں تو بہت کمی آلو لگاتے ہیں وہ لوگ تو نہ کے برابر آلو لگاتے ہیں پر ہم تو گھر پہ بنا رہے ہیں تو ہم اس کو اچھے سے بھر بھر کے آلو لگا لیں گے تو میں نے سارے اچھے سے آلو لگا دیئے ہیں سارے بلیٹ سلائس پہ تو اب چلتے ہیں اس کو ہم تلنے کے لیے تو ہم ایک پینل لیں گے اس میں ہم تیل ڈال دیں گے اس کو اچھے سے میڈیم ہائی فلیم پر اچھے سے تیل کو گرم کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو ہاف کٹ کر لیں گے اور اس کو بیٹر میں ڈال کے اچھے سے کوٹ کر کے اس کو پھر ہم گرم تیل میں ڈال دیں گے جب یہ گولڈن کلر ہو جائے گا اچھے سے دونوں سائیڈ اچھے سے تل جائیں گے تب تک اس کو ہم کو فرائی کرنا ہے تو میں نے اس کو ڈال لیا ہے اس کے اوپر تھوہا سا تیل ڈال دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے اوپر سے بھی سیٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بریڈ پکرہ کتنے اچھے سے بن گیا ہے کتنا اچھا کلر بھی آگیا اور کسپی بھی بنا ہے تو چلیے اس کو اب نکال لیتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس کو سرف کرنے کے لیے میں نے اس کو ٹیمیٹو کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو ہری چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی جلدی سے جائیں اس ریسپی کو بنائیں اور مجھے کامنٹ میں جب رہا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تو کھاو پیو مجھے کرو بائی